بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو سر کے درد اور اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا سر کے درد کی تعریف سر یا گردن کے اوپری حصے میں سے ہونے والے درد کے طور پر کی جاتی ہے درد کی ابتداء ان باوتوں اور ڈھانچوں سے ہوتی ہے جو کھوپڑی یا دماغ کے اردگرد ہوتے ہیں کیونکہ دماغ میں خود کوئی اصاب نہیں ہوتے جو درد کے احساس کو جنم دیتے ہیں اس کی علامات سر کے ایک یا دونوں اطراف کو متاثر کرنا ایک مرکزی نکتے سے شعہ تیزی تیز دھڑکنا یا ہلکہ درد شامل ہے ویز جیسا میار ہو رفتہ رفتہ یا اچانک ایک گھنٹے سے کم سے کئی دنوں تک اس کے اسباب کے بارے میں ہم آتے ہیں الکول کا استعمال اس کا اسباب ہے کھانے یا سونے کے انداز میں تبدیلیاں اس کے بعد ڈپریشن بھی اس کی علامات ہے خاندان اور دوستوں کام یا اسکول سے متعلق جذباتی تناؤ ضرورت سے زیادہ عدویات کا استعمال خراب کی وجہ سے آنگ گردن یا کمر میں تناؤ لائٹننگ شور موسم کی تبدیلیاں یہ اس کے جو ہے نا اسباب ہیں اب ہم آتے ہیں گھریلو علاج کی طرف پانی پینا دائمی پانی کی کمی تناؤ درد شکیقہ اور سر درد کی ایک عام وجہ ہے سب سے زیادہ پانی کی کمی والے لوگوں کو پانی پینے کا فیدہ ملے گا کیونکہ ان کا سر کا درد تیس منٹ سے تین گھنٹے کے اندر اندر اس کی شدت کو کم کرنا شروع کر دے گا نیند نیند کی کمی سر درد کی ایک بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ اچھی نیند یا چھپکی اگر سر درد میں مقتلع ہو تو اچھی آرام فرام کرتا ہے کم یا زیادہ نیند سے سر درد شروع ہو سکتا ہے خیال یہ ہے کہ اچھی نیند حاصل کی جائے اور اس کا مطلب ہے کہ کہیں سات آٹھ گھنٹے کے قریب سونا کیفین میں تناؤ یا درد شکیکہ کی وجہ سے ہونے والے سر درد کی علامات کو کم کرنے کی خصوصیات ہیں کیفین خون کی نالیوں میں آرام کا بیض بنتی ہے جو گردش کو بہترین بناتی ہے اور تناؤ کو ختم کرتی ہے تاہم کیفین کا زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی واپسی اس کے لئے اپنے سر میں درد پیدا کر سکتی ہے پیپرمنڈ کا تیل پیپرمنڈ کا تیل بند خون کی نالیوں کو کھولتا ہے جو سر درد کا بیض بنتی ہے اس میں میتھانول آئل بھی ہوتا ہے جو جسم میں خون کے بہاؤ کو منظم کرتا ہے ایک کھانے کے چمچ بیدام کے تیل میں تین کترے پیپرمنڈ آئل ملائیں آپ کو پانی اور پیپرمنڈ کے چند کترے بھی ملا سکتے ہیں اس میں لوگ کو اپنے اندر یا گردن کے پچھلے حصے میں لگائیں پودینے کے پیسے ہوئے پتوں کو بھی بھی ماتھے پر لگا سکتے ہیں آرام کی تقنیق جیسے مراقبہ گہری سانس لینا سر درد کے دوران تناؤ اور استراب سے نمٹنے کے لیے آرام کی تقنیقیں بھی بہت اچھی ہیں سر درد کی وجہ سے ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے کچھ طریقوں پر عمل کریں جیسے کہ گہرے پیٹ میں سانس لینا اور گائیڈڈ مراقبہ دار چینی دار چینی سر درد کے علاج کے لیے بہت محصر ہے اس طریقے کو آزمانے کے لیے دار چینی کی جھوڑیوں کو پیس کر پاورڈر میں تبدیل کریں تھوڑا سا پانی ڈال کر گھڑا پیسٹ بنا لیں اب اسے مندرو اور ماتھے پر تیس منٹ تک لگائیں پھر اسے نیم گرم پانی سے دھولیں ورزش ورزش جسم میں خون کی گردش کو برقرار رکھتی ہے جس سے سر درد ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں کچھ گھینچنے والی مشکتیں جیسے تھوڑی کو اوپر نیچے کرنا بائیں اور سواری کرنا اور گردن کو دونوں سمتوں میں گھمانا بھی گردن کے پٹھوں کو آرام دیتا ہے